موسیقی 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 آئل بہت زیادہ ہم نے اس کے اندر ایڈنگ کریں گے اس کو کور کر دیا ایک سائٹ جب اچھے طریقے سے کک ہو جائے اور اس کا کلر بھی براؤن ہو جائے گا تو ہم اس کی سائٹ کو ہم چینج کر لیں گے اور دوسری سائٹ بھی اس کا بہت اچھا سا براؤن کلر لے آئیں گے اب ہم کریں گے رائز کی تیاری یہاں پہ میں نے لے لیا تھوڑا سا آئل اس کے اندر میں نے ایک میڈیم سائز کا جو ہے پیاز میں نے ایڈ کر دیا اس کو ہم اچھے طریقے سے کریں گے اب اس کے اندر میں ڈالوں گی ثابت گرم مسالہ جس میں بڑی علیچی لونگ کالی میرچ چھوٹی علیچی دالچینی کا ٹکڑا اور تیز بات ہے اس سے ڈال کے نصے خشبو بڑی اچھی اس کے ساتھ آئے گی پیاز کے ساتھ اور اس میں میں نے ڈال دیا ون ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ اور یہ جو ہم نے دیں گا مکسٹر تیار کیا تھا جس میں ہم نے چکر میینیٹ کیا تھا وہ والا جو باقی مکسٹر بچ گیا تھا میینیشن وہ اب ہم پیاز کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے کک کر لیں گے جیسے ہمارا مسالہ اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے پانی اور اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے نمک اور یہ میں نے چاول پہلے آرڈی بھگوئے تھے تین کپ یہاں پہ میں نے چاول لیا ہے اور اس کو ہم چاولوں کو اچھی طریقے سے کر لیں گے اب جو ہم نے چکن ٹکا جو ہم نے تیار کر لیے تھے وہ سارے چکن ٹکا جو ہے نا پیسز ہم جو ہے نا چاولوں کے اوپر لگا دیں گے جب ہم دم دینے لگیں گے تو ہم نے چکن پیسز اس کے اندر رکھ دینا اور پندر منٹ کا ہم نے دے دینا دم اور یہ دیکھیں جی دم دیکھیں اس کے بعد اس کے لوگ دیکھیں کتی زبدہ سا یہ اسے اندر چکن رکھنے سے یہ ہوگا اور تھوڑا سوفٹ اور مزہدار سا ہو جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول دیکھیں کتنا کھلا کھلا اور زبدہ سا چاول بنا ہے اور یہ دیکھیں جی مزہدار سا چکن ٹکا بلاو بن کے ہو گیا ہے تیار بہت ہی مزہ جوسی اور سوفٹ بنا تھا ڈیفرنٹ ریسپی تھی تو مزہ سب کو بہت آیا تھا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو لائک کومنٹ اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اللہ حافظ